اسلام علیکم دوستو میں ہوں مہران علی اور آپ لوگ دیکھ رہے میں نے کافشین تو دوستو آج میرے پاس مختلف گاڑیاں موجود ہیں جس میں ٹویوٹا کرولا 1994 جو کہ جاپانیز گاڑی ہے اور اس کے علاوہ نسان سنی 1986 کا مارڈل موجود ہے اور ہونڈا سیوک بھی موجود ہے جو کہ 1998 کا مارڈل ہے اس کے علاوہ سزوکی مہران بھی موجود ہے مارے پاس جو کہ 2012 کا مارڈل ہے اور ای ای فائی انجن کے ساتھ ہے تو دوستو ان تمام گاڑیوں کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا اور آخر میں اس گاڑیوں کا میں آپ کو پرائیس بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں کانٹیک نمبر بھی جس پر آپ اس کو خرید سکے تو دوستو سب سے پہلے ہم جاپانیز گاڑی کی طرف آتے ہیں جو کہ ٹویوٹا کرولا 1994 کا مارڈل ہے دوستو یہ گاڑی باہر سے تقریبا شاور ہو چکی ہے صرف اس کا چت جو ہے وہ اپنی اوریجنل حالت میں ہے باقی نیچے جو ہے یہ شاور ہو چکا ہے دوستو گاڑی بلکل صاف ستری ہے کوئی ڈینٹ پینٹ اور سکریچز وغیرہ نہیں ہے اس میں ٹائر ریم بھی جو ہے وہ سپیشل لگا ہوا ہے اس میں اور اگر فرنٹ لک کی بات کی جائے تو دوستو فرنٹ لک سے گاڑی بلکل صاف ستری ہے بمپر وغیرہ بھی بلکل فٹ ہارٹ ہے اور ہیڈ لائٹس وغیرہ بھی صاف سترے ہیں اس کے تو دوستو فرنٹ لک سے گاڑی کافی بہترین نظر آ رہی ہے اور دوستو اگر رائٹ سائٹ کی بات کی جائے تو رائٹ سائٹ سے گاڑی بلکل صاف ستری ہے کوئی ڈینٹ پینٹ اور سکریچز وغیرہ نہیں ہے اس میں اگر لیفٹ سائٹ کی بات کروں میں تو لیفٹ سائٹ سے بھی گاڑی کافی خوبصورت ہے اور کوئی اس میں سکریچز اور ڈینٹ پینٹ وغیرہ نہیں ہے یہ گاڑی فریش شاور ہو چکی ہے اور کافی بہترین کنڈیشن میں ہے بیک سائٹ سے بھی آپ اس گاڑی کا کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ سے بھی گاڑی کافی لش کنڈیشن میں ہے خوبصورت کنڈیشن میں ہے یہ لائٹس وغیرہ کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بمپر بھی بلکل فٹ فارٹ ہے لائٹ وغیرہ بھی بلکل فٹ فارٹ ہے کہیں سے بھی ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں یہ ٹائر کی کنڈیشن بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹائر کی کنڈیشن بھی اس کی تقریباً 90% ہے انٹیئر بھی میں آپ لوگ کو دیکھا تھا تو دوستو آپ لوگ اس کا انٹیئر بھی دیکھ سکتے ہیں انٹیئر کا جو سویچ بورڈ کا کلر ہے وہ براؤن ہے یعنی کہ کلیجی کلر کا سویچ بورڈ ہے اس کا باکہ سویچ بورڈ کی کنڈیشن بھی کافی بہترین ہے اس کا یہ میٹر کی کنڈیشن بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں اور دوستو اس کا گیر جو ہے وہ آٹومیٹک ہے یعنی کہ ٹرانسمیشن اس کا آٹومیٹک ہے باکہ سیٹس کی کنڈیشن بھی کافی بہترین ہے اس کا ابھی میں اس گاڑی کا انجن روم بھی آپ لوگ کو دیکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ لوگ اس کا انجن روم بھی دیکھ سکتے ہیں انجن روم سے گاری ٹوٹل اپنی جنوان حالت میں ہے اور دوستو اس کا انجن جو ہے وہ سولا ویلیو کا انجن ہے تیرہ سو سی سی کا دوستو یہ سینجی اور پیٹرول دونوں پہ چلویے سینجی کیٹ بھی لگا ہوا ہے وہ چیسس پتری ہے اور چیسس نمبر بھی آپ لوگ میٹ سکتے ہیں باکہ ورال گاڑی کے کنڈیشن آپ کو چکتر سکتے ہیں اے سی بی اس کا چوہے وہ بھی چل کنڈیشن میں ہیں انجن کے لحاظ سے کافی بہترین کنڈیشن میں ہیں یہ گاڑی تو دوستو آخر میں اس گاڑی کا جو آنڈ ڈیمانڈ ہے وہ سولہ لاکھ روپے باکیس میں توڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے کوئی فکس پرائس نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس نسان سنی موجود ہے اس نسان سنی گاڑی کا پہلے بھی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور آپ کو لوگوں کو میں یہ گاڑی دکھا چکا ہوں اس کا ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً چھے لاکھ روپے باکیس میں توڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے یہ بھی کافی بہترین کنڈیشن میں گاڑی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے ہونڈا سیوک 1998 کا مارڈ دوستو گاڑی فرنٹ لوک سے تقریباً اچھی حالت میں بمپر میں ایک دو جگہ پہ سکریچز وغیرہ ہے اس میں اور یہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں بمپر میں اس کا ڈینٹ پینٹ کا توڑا سا کام موجود ہے باکی گاڑی میں جو ہے ڈینٹ پینٹ کا کوئی کام نہیں ہے گاڑی باہر سے صاف ستری ہے ٹائر ریم بھی جو ہے وہ ایل آئی انسٹال کیے گئے ہیں اور اس کی ٹائر کی کنڈیشن جو ہے وہ تقریباً تقریباً 50% ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک سیٹ سے بھی آپ گاڑی کا لک شک کر سکتے ہیں ہیٹ لیٹس وغیرہ بھی کافی بہترین حالت میں ہیں اور دوستو یہ لاہور ریجسٹر گاڑی ہے سارے ڈاکومنٹس بھی اس کے اوریجنل اور کمپلیٹ ہے اس کا بک جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے یعنی کپی اس کا ڈپلیکیٹ ہے ریجسٹریشن بک اس کی ڈپلیکیٹ ہے باقی اس کے تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اوریجنل ہے یہ رائٹ سائٹ سے بھی آپ گاڑی چیک کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ سے بھی گاڑی صاف ستری ہے کوئی ڈینٹ پینٹ کا کام نہیں ہے اس میں انٹیرئر بھی میں آپ لوگ کو دیکھا دیتا ہوں تو آپ لوگ اس کا انٹیرئر بھی دیکھ سکتے ہیں انٹیرئر سے دوستو گاڑی کافی ڈش کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹر کی کنڈیشن بھی آپ لوگ کے سامنے ہے سوچ بوٹ کی کنڈیشن کافی اچھی اور بہترین حالت میں ہے اور گیر جو ہے وہ اس کا آٹومیٹک ہے تو اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرانس میشن اس کا آٹومیٹک ہے سیٹس کی کنڈیشن بھی اچھی ہے اس کی اور ڈورز وغیرہ کی کنڈیشن بھی مارڈل کے لحاظ سے اس کی تقریباً اچھی کنڈیشن ہے ابھی اس گاڑی کا میں آپ لوگ کو انجن روم بھی دیکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ لوگ اس کا انجن روم بھی دیکھ سکتے ہیں اور انجن روم جو ہے وہ اس کا اپنی ٹوٹل جنرون حالت میں ہے اور اس میں جو ہے اپنا اوریجنل انجن بھی لگا ہوا ہے اور دوستو یہ پندرہ سو سی سی کا انجن ہے اور یہ سینجی اور پیٹرول دونوں کے چارج کنڈیشن آپ لوگ اس کا خود بھی چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آخر میں اس گاڑی کا جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً نولاک روپے باقی اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے کوئی فکس پریس نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سزوکی مہران موجود ہے جو کہ دوہزار تیرہ کا مارڈل ہے اور دوستو یہ اس میں جو صرف چار پانچ انج کا جو ہے وہ جگہ شاور ہو چکی ہے باقی یہ ٹوٹل اپنی جنرون کلر میں اندر باہر سے اور اپنی جنرون کنڈیشن میں یہ گاڑی کا رائٹ سائٹ لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائر ریم جو ہے وہ بھی اس میں الائی انسٹان کی گئی ٹائر کی کنڈیشن بھی اس کی تقریباً سیونٹی پرسنٹ ہے لیک سائٹ سے بھی آپ اس کا کنڈیشن چپ کر سکتے ہیں دوستو یہ اس لعباد ریجسٹر گاڑی ہے سارے ڈاکومنز بھی اس کے اوریجنل اور کمپلیٹ ہے اور لیفٹ لیم بھی اس کا ہو چکا ہے یہ لیفٹ سائٹ سے بھی آپ گاڑی کا کنڈیشن چپ کر سکتے ہیں سارے ڈاکومنز بھی اس گاڑی کا میں آپ لوگوں کو انٹیریر بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ لوگ اس کا انٹیریر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ انٹیریر سے بلکل سارے ڈاکومنز بھی دیکھ سکتے ہیں سوچ بورٹ کی کنڈیشن بھی بلکل نیو سوچ بورٹ جو ایسا سوچ بورٹ ہے اس کا آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں گیر جو ہے وہ اس کا مینول ہے ٹرانسمیشن اس کا مینول ہے لیکنکہ اوورال گاڑی کی کنڈیشن آپ لوگ چک کر سکتے ہیں اندر بائر سے ٹوٹل جینوان گاڑی ہے یہ اور یہ دوازار بھارہ کا مادل ہے دوستو اسلام آباد ریجسٹر گاڑی ہے تو دوستو آپ لوگ اس کا انجن روم بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلکل ساف سترہ ہے اور نیٹ ایم پلین ہے اپنی اوریجنل حالت میں ہے اور اس میں ایف آئی انجن لگا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اے سی بھی آن ہے چل کنڈیشن میں اور دوستو یہ صرف پیٹرول پر چارج ہوئی اس انجیس میں نہیں ہے اور یہ چیس اس نمبر اور چیس اس پیٹرول کے سامنے ہیں تو دوستو آخر میں اس گاڑی کا جو آنڈر ڈیمانڈ ہے وہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے باقیس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے کوئی فکس پیس نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو گاڑی موجود ہے اس ٹوٹر کا کرولا وہ پیشاور ریجسٹر گاڑی ہے سارے ڈاکومنٹس بھی اس کے اوریجنل اور کمپلیٹ ہے وہ میں شروع میں بول گیا تھا اس کا نمبر کے بارے میں تو یہ پیشاور ریجسٹر گاڑی ہے سارے ڈاکومنٹس بھی اس کے اوریجنل اور کمپلیٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی دوستو اگر آپ کو ٹائم پر گاڑی چاہیے یا کیش پر گاڑی چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس تقریباً ہر قسم کی گاڑی موجود ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکیں اللہ حافظ